کیسز منظر عام پر آگئے کرونا وائرس کا نیا پہلا کیس ہیدر آباد اور دوسرا کیس کراچی سے سامنے آیا ہیدر آباد کا مریض شام اور کراچی کا مریض ایران سے پاکستان آیا ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کے کل تعداد 18 ہو گئی سن ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کرونا کے پیشن اثر ملازمین کو وزیر آلہ سن کے بہنوئی میں کرونا وائرس کی تصدیق مریض کو آئیسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا محکمہ سہیت سن کے مطابق متاثرہ شخص انیسویں گریڈ کا افسر ہے متاثرہ مریض گزشتہ روز ایران سے ہوتا ہوا شام سے پاکستان آیا کرونا وائرس کے خدشیات کے پیشن اثر سن سکیٹریٹ کا بڑا اخدام تمام دفاتر میں کام سے آنے والے شہریوں کے داخلے پر پابندی آئے سن سکیٹریٹ میں محکمہ سہیت سمیت تمام دفاتر کے سامنے بورڈز لگا دیئے گئے سن سکیٹریٹ میں صرف ملازمین اور افسران اپنے دفاتر میں جا سکتے ہیں عام شہریوں پر پابندی آئید ہونے کے باعث تمام دروازے بند کر دیئے گئے وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا وائرس پر ٹاسک فورس کا اجلاس انیس کیسز کے ٹیسٹ کیے گئے تھے نامصبت آئے دو نمونے ابھی بھیجے گئے ان کے نتائج آنا باقی ہیں حکام کی بریفی مراد علی شاہ کہتے ہیں سن میں ابھی تک تمام کیس اہمیت کے حامل ہیں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں عوام سے صرف احتیاط کی درخواست کرتا وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کا کراچی میں بارہ مارت سے پی ایس ال کے میچ کرانے کا اعلان محکمہ سہت کو شائقین کے لیے گائیڈ لائنز زاری کرنے کی ہدایت مراد علی شاہ کہتے ہیں ابھی تک ہمارے ہاں کوئی ایک سے دوسرے روابط پر کرونا وائرس کا کیس ظاہر نہیں ہوا عوام اپنی حکومت پر بھروسہ رکھیں سٹیڈیم میں ہیں سنٹائزرز نصب کیے جائیں گے سندھ میں کرونا وائرس کے خدشیات کے پیش نظر سکولوں کی چھٹیاں بڑھانے کی سفارش محکمہ سہت نے وزیر اعلیٰ کو طویل مدت کے لیے سکول بند رکھنے کی تجویز دے دی بڑے عوام اجتماعات سے بچنے کے لیے ایڈوائزری جاری کرنے کا امکان وزیر سہت سندھ ڈاکٹر ازرا فضل پیجوہو کی سربراہی میں ہم اجلاس میں کراچی ائرپورٹ پر اپنا ہلتھ ڈسک قائم کر کے سکریننگ کا فیصلہ ڈاکٹر زفر مرزا کی زیرے صدارت امرجنسی کور گروپ کا اجلاس کرونا وائرس بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کسی بھی امرجنسی سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں تمام ضروری اخدامات کو یقینی بنا رہے ہیں وفاق اور صوموں کی مربوط کوارنیشن سے اخدامات ہو رہے ہیں سرحد پار سے آنے والوں کی سکریننگ بھی کی جا رہی ہے حکومت کا کرونا وائرس کی تشخیصی صلاحیت بڑھانے کا فیصلہ کرونا وائرس ٹیسنگ کٹس درامت کی جائیں گی روامہ قومی ادارہ سہت کو ایک سو کٹس موصول ہوں گی تیس کٹس موصول ہو گئی ہیں پاکستان کو کرونا ٹیسنگ کٹس ڈبلیو ایچ او نے فراہم کی ایک کٹس سے پچاس ٹیسٹ ہو سکتے ہیں گلگت بلتستان کو بھی کرونا ٹیسٹ کی سہولت دی جائے گی ورلڈ ہلتھ آگنائزیشن کی جانب سے لاہور میں کرونا وائرس کے انتظامات کی نگرانی کنٹری چیف کا پرائمری اینڈ سیکنٹری ہلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا دورہ سپیشل سیکیٹری محمد عجمل بھٹی نے بریفنگ دی کنٹری چیف نے کرونا وائرس ٹیسٹنگ لیب اور منیٹرنگ روم کا دورہ کیا WHO کی جانب سے حفاظتے کٹس سپیشل سیکیٹری کو پیش کی گئے کرونا کی افریت بے کابو دنیا کے ایک سو تین ممالک وائرس کی ضد میں اموات کی تعداد چار ہزار انتیس تک پہنچ گئی ایک لاکھ چودہ ہزار چھہ سو گیارہ افراد متاثر چین میں مزید پندرہ افراد کی اموات سے کل تعداد تین ہزار اکسو چھتیس ہو گئی اٹلی میں چار سو تریسٹھ افراد ہلاک ملک میں لوگ ڈاؤن شہریوں کو ایک دوسرے سے ایک میٹر کا فاصلہ رکھنے کی ہدایت وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ اجلاس میں آٹا چینی اور گندم بہران کی حتمی ریپورٹ پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی ریپورٹ تیار ہو گئی تو پیش کیوں نہیں کی گئی وزیر اعظم کی جلد ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھارت سے کیڑے مار ادویات کی درامت کا معاملہ پھر مؤخر بجلی کی قیمتوں پر وفاقی وزرا کے عمر ایوب سے سخت سوالات کابینہ نے چار مارس کو ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق کر دی وزیر اعظم کا پارلیمانی سیاست میں پھر متحرک ہونے کا فیصلہ حکومتی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس زمیرات کو ہوگا اجلاس میں ملکی سیاسی معاشی صورتحال پر غور ہوگا اور اکین پارلیمنٹ وزیر اعظم کو اپنے مسائل سے آگاہ کریں گے اجلاس میں وزیر اعظم ارکین کو حکومتی اقدامات سے آگاہ کریں گے ارکین پارلیمنٹ کے فنڈز کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا غربت قوم کے لیے ایک بیماری ہے جب بیماری کی تشخیص ہوگی تب ہی علاج ہوگا چھوٹا طبقہ امیر اور بڑا طبقہ غریب ہو تو ملک ترقی نہیں کر سکتا غربت کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں جب کمزور اور نشلے طبقے کو اوپر لائیں گے تب ہی ملک ترقی کرے گا وزیر اعظم امران خان کا تقریب سے کتاب بولے صوبے پہلے غربت کا اندازہ لگائیں پھر این ایف سی اوارڈ کا اجراہ ہوگا مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بودھ کو طلب کر لیا اجلاس میں چار نکاتی ایجن ڈے پر گوھر کیا جائے گا گندم کی امدادی قیمت ایک ہزار دین سو پیسٹھ سے بڑھا کر چودہ سو روپے کرنے کی تجویز پر گوھر پٹرولیوم کے شعبے میں کاروبار میں آسانی سے متعلق سمال ایجن ڈے بھی شامل نیشنل ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن کا روان اور گزشتہ مالی سال کا بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا وزیر خارجات شاہ محمود قریشی اور وزیر برائے معاشی امور حماد ازر کی ملاقات ملکی معاشی صورتحال پر تبازلہ خیال بینرل اقوامی سیاس صورتحال خطے کے حالات کے پیشن ازر کاروباری اور سماکاری کے مواقع پر گفتگو شامل محمود قریشی کہتے ہیں غیر روایتی اور جدید معاشی اور سماجی اقدامات کے باعث ملک درست سمت پر گانزن ہے حکومت کی معاشی اور سماجی پولیسیوں کا مقصد عوام کی فلاہ بہبود قومی اسمبلی جلاس میں راجہ ریاض کا ایوان میں اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کہتے ہیں مشیر تجارت نہ مسائل سنتے ہیں نہ ہی عراقین اسمبلی سے ملتے ہیں مشیر تجارت نے تاجروں سے ملنا بند کر دیا وزیر اعظم مشیر تجارت کو کہیں کہ فیصل آباد کے تاجروں کے مسائل سنیں انڈسٹری کا برا حال ہے پاور لومز بند ہو رہی ہیں پاکستان کے منچسٹر فیصل آباد میں انڈسٹری نہیں چلے گی تو ملک کیسے جلے گا قومی اسمبلی جلاس میں وفاقی وزیر مراد سعید کی تقریر کے دوران مراد سعید کہتے ہیں پورا خاندان اس وقت مفرور ہے اپوزیشن لیڈر زمانتی بند کر نو دو گیارہ ہو گئی شہزاد اکبر نے اپوزیشن لیڈر سے کچھ سوالات پوچھے تھے اپوزیشن لیڈر پاکستان کب آئیں گے شاہی سواری کا بندوبست کیا جائے کیا کرپشن کر کے نو دو گیارہ ہونے والوں سے سوال تو بنتا ہے حکومت صرف نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبوں پر اپنے نام کی تختی لگانے آئی ہے جاپان کے تعاون سے فولادی پل نواز شریف نے بنایا تختی نئے پاکستان کی لگا دی گئی نئے پاکستان کے پاس نیا دکھانے کے لیے صرف پرانہ پاکستان ہے سابق وفاقی وزیر عویس لگاری کا دلسے سے خطاب بولے نواز شریف کی قیادت میں مایوسیوں اندھیروں اور دیوالیا پان کی دلدل سے نکالا گیا نواز شریف کو مشروط اجازت دی گئی تھی ان کو واپس آنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا اہم ایجنڈا اداروں کو با اختیار بنانا ہے آٹا اور شینی کے بہران کے ذمہ داران کے خلاف بلا انتیاز کار روائی ہوگی گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی کیپٹل ٹی وی کے پروگرام پاکستان مسلم لیگ نون کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اسلاس کمیٹی کی ڈاکٹر ادنان پر حملے کی مزمت پارلیمانی کمیٹی کہتی ہے ملک میں کوئی معاشی حکمت عملی موجود نہیں ایک دن میں سٹاک مارکٹ کا 6.02% گرنا معاشی تباہی کی نئی تاریخ ہے عمران خان پاکستان کا گوربا چوف ہے سوویت یونین کے انجام سے سبق سیکھنا ہوگا آمروں نے پاکستان کے آئین کو توڑا اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا پیپلز پارٹی نے مشکلات کے باوجود تین بار جمہوری حکومت بنائی قوم آج بھی زلفگار بھٹو اور بینظر بھٹو کے مقدمات میں انصاف کا تقاضہ کر رہی ہے شیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ بار میں وکلا سے خطاب بولے جنرل زیاء الحق سے جنرل مشرف تک سب نے آئین توڑا کہ ہتر کے آئین کی روز سے عدلیہ ایک آزاد اور خودمختار ادارہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسلم لیگ نوت اور پیپلز پارٹی کے عراقین پنجاب اسمبلی کی ملاقات وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا عراقین اسمبلی کا حکومت کی غیر مشروط حمای جاری رکھنے کا اعلان اسمان بزدار کہتے ہیں سابق حکمرانوں نے اس ملک کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مازلی کے کانٹیں چن چن کر صاف کر رہے ہیں وفاقی وزیر طوانائی عمر ایوب اور ندیم بابر سے سی ای او اور چیئرمن بورڈ آف تاپی پائپ لائن کمپنی کے ملاقات ترکمانستان کے سفیر بھی ملاقات میں موجود تھے ملاقات میں تاپی پائپ لائن منصوبے پر پیشرفت سے آگاہ کیا گیا عمر ایوب نے تاپی پائپ لائن پر پیشرفت کو سراحتے ہوئے حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلائے سی پیک پاکستان کے مفات میں ہے پاکستان میں تاوانائی کا بہران تھا چین کی مدد سے اس پر قابو پایا اب وقت سنت اور زراحت میں تعاون بڑھانے کا ہے ریلوے میں بھی چین سے تعاون کے خواہن ہیں مشیر تجارت رزاق داؤل کا سمینار سے خطاب بولے سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے یورپ سے جی ایس ٹی پلس کی توصیح سے ترقی کی خاطرہ مواقع مل رہی ہے سندھ حکومت نے وفاق سے پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں تیس روپائے کمی کا مطالبہ کر لیا وزیر زراحت سندھ اسماعیل راہو کہتے ہیں حکومت اٹھائیس روپائے لیٹر پٹرول خرید کر عوام کو ایک سو گیارہ روپائے میں بیج رہی ہے عالمی منڈی میں پٹرولیوں مسنوات میں بیس فیصد سے زائد کمی آئی اس کمی کا فائدہ عوام کو نہیں دیا گیا حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بہت زیادہ ٹیکس لگائی خیبر پختنہا حکومت کا ایک اور منصوبہ ناکام مردان میں خواتین کے لیے محسوس پنک بس کا منصوبہ ختم کر دیا گیا بسیں ٹرانس پشاور کے حوالے کر دی گئی ٹھیکے دار کے مطابق خواتین کے لیے پنک بس منصوبہ ناکامی سے دو چار تھا منصوبے کی ناکامی میں ٹرانس پشاور کا ہاتھ ہے جاپان حکومت نے چودہ بسیں تحریک انصاف حکومت کو تحفے میں دی تھی سپریم کورٹ نے خیبر پختنہا میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس نٹا دیا عدالت کا غیر قانونی طور پر بھرتی ہونے والے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ہدایے جنہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں ان کے خلاف صرف انکوائری نہیں بلکہ سخت سزا دینی چاہیے یہ حکومت اور عوام کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے تمام لوگوں کو بحال کر کے ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کریں چیف جسٹس گلزار احمد کریم آرکس سپریم کورٹ میں خاجہ برادران کے درخواست زمانت پر سمات ایک ہفتے کے لیے ملتبی عدالت نے نیب کی تفصیلی ریپورٹ جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت کی صدا منصور کر لی آپ معاملے کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہے گزشتہ پندرہ ماہ سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جسٹس مقبول باکر کی نیب پروسیکیوٹر پر اظہار برہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریال تالپور کے بینک اکاؤنٹس فعل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا پیس مارچ کو سنایا جائے گا کیا جالی اکاؤنٹ سے فریال تالپور کے اکاؤنٹ میں رقوم آئی ہیں عدالت کا استفسار فریال تالپور کے درخواست میرٹ پر پوری نہیں اترتی اربو روپے کی ٹرانسیکشن ملزمان کی مددی سے کی گئی فریال تالپور کے اکاؤنٹ قانون کے مطابق منجمت کیے گئے نیب پروسیکیوٹر کا موقف احتساب عدالت لاہور نے نیب کے دارہ اختیار سے تجاوز پر فیصلہ سنا دیا گارمنٹس فراڈ کیس میں گرفتار محمد حسن ارشاد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا عدالت نے چیمن نیب اور ڈی جی نیب کو تمبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا فیصلہ سناتے وقت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نیب نے اپنے دارہ اختیار سے تجاوز کیا نیب نے خالصتاً ایک سیول کیس کو کرمینل ایکٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جج امجد نظیب چودری کے ریمانس احتساب عدالت اسلام آباد نے نندی پور ریفرنس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی بریعت کی درخواست پر فیصلہ موخر کر دیا عدالت نے فیصلے کے لیے نئی تاریخ مقرر کر دی نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت مختلف درخواست میں زیر سماعت ہیں عدالت تمام درخواستوں پر 18 مارچ کو فیصلہ سنائے گی جج اعظم خان کری مارچ ای ٹی سی اسلام آباد نے جج ویڈیو سکینڈل میں میہ تاریخ کی طبیع بنیادوں پر زمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ایف آئی اے کی جانب سے ملزم میہ تاریخ کی زمانت کی مخالفت جو میڈیکل ریپورٹ پیش کی گئی اس پر زمانت نہیں دی جا سکتی ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا موقف انصداد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد ابباس نے درخواست پر سماعت دی پی آئی اے آفیسرز یولین والفیر فنڈس میں خود بر پر ایف آئی اے کی تحقیقات ذرائع پی آئی اے کے مطابق جنرل سیکیٹری سفدر انجم نے فنڈس میں سے پلوٹوں کی قسطیں اور بیگم کو خرچہ دیا ایف آئی اے نے شواہی جمع کر لیے سفدر انجم میڈیکل کے شعبوں میں جالی بلز کیس سے پہلے ہی زیر تفتیش ہیں سفدر انجم دوہزار سترہ میں پی آئی اے سے ریٹائرمنٹ کے باوجود اہدہ نہیں چھوڑ رہے تھے اسلام آباد کے باسٹین کو کلورین کے بغیر پانی کے سپلائی کا انکشاف دین ماہ سے شہر میں بغیر کلورین ملائے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے میٹرپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر وارٹر کوالیٹی کا ڈائریکٹر وارٹر سپلائی کے نام ختم انکشاف سملی ڈیم، شادرہ، سیدپور اور گالف کورس وارٹر وارکس سے شہر کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے دستاویس میں وارٹر کوالیٹی نے پانی کو شہریوں کی زندگی کے لیے خطرہ قرار دے دیا کراچی کے علاقے رزویہ میں گرنے والی پانچ منزلہ عمارت کے متاثرہ خاندان اور علاقہ مکینوں کا گل بہار میں سڑک بلوک کر کے احتجاج بلڈرز مافیا کے خلاف نارے بازی ظاہرین کا کہنا ہے حادث سے کے بعد کسی حکومتی نمائندے نے داد رسی نہیں کی اب ان کی چھت کا انتظام کون کرے گا پنجاب فوڈ آثوریڈی کار لاہور میں ناکس دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن پانچ دکانیں سیل کر کے ایک ہزار تین سو پچھتر لیٹر دودھ کلف کر لیا گیا سابقہ ہدایات کے خلاف ورزی اور دودھ کی ایل آر کم ہونے پر دکانوں کو سیل کیا گیا صفائی کے انتہائی ناکس انتظامات اور دہی کو گندے کپڑوں سے ڈھاپا گیا واشنگ گیریہ میں کاکروچ اور مکھیوں کی بھرمار پائے گی پاکستان سٹرک اکسینج میں تیزی کے روشان پر کاروبار کا اختتام ہنڈرڈ انڈیکس چھے سو چھتیس پوائنٹس اضافے سے سنتیس ہزار چھے سو پچھانوے پوائنٹس پر بند سونے کی فیتولہ قیمت میں دو سو روپے کمی فیتولہ پچھانوے ہزار روپے پر آ گیا نیول ہڈکوارٹر میں پاک بحریہ کے کمانن سٹاف کانفرنس کا انہکار امیر البحر ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے صدارت کی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کانفرنس میں سیکیوریڈی کی صورتحال آپریشنل تیاریوں اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا نیول چیف کا پاک بحریہ کے آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کانفرنس میں کشمیریوں کی جدو جہود آزادی کی حمایت کا عیادہ کیا گیا روسی صدر ولادی میرپوٹن نے ترک ہم منصب طیوب اردوان سے بدلہ لے لیا ملاقات کے لیے آئے مہمان صدر کو دو منٹ سے بھی زیادہ انتظار کر آیا میڈیا والے بھی انتظار کرتے رہے دوہزار سولہ میں ترک صدر رجب طیوب اردوان نے روسی صدر کو ایک منٹ بیالیس سیکنڈ انتظار کر آیا تھا موسیقی